نمسکار پر یہ ویدیارتیوں ویکن اوریز الیکٹرکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو دو دن پہلے کیندر یہ بجٹ یونین بجٹ آ چکا ہے اپڈیٹ بچے اسی بات پر چاہ رہے ہیں کہ ریلوے میں لوکو پائلٹ اور ٹیکنیشن کی بھرتی کی کوشنا ہوئی کیا تو ہم بجٹ کا ایک چھوٹا سا نسکرس نکال کر لائے ہیں جو کیول اور کیول ریلوے سے ہی جڑا ہوا ہے پوری ڈیٹیل اور ویچ لیسن کی ساتھ آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ ویڈیو آپ لاش تک جرور دیکھنا چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کے اپڈیٹ نیوز نوٹیفکیشن اور چینل پر ہم اسٹڈی میٹیریل بھی اپلبد کرواتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنروڈ کیجئے ہر منڈے ایپ میں فری پریکٹیس ٹیسٹ لیتے ہیں آپ اسے اٹینڈ کر پائیں گے آئیے دوستو جو بڑی باتیں بجٹ کی یا ایک نیسکرس کے طور پر ہم نکال کر لائے ہیں وہ دیکھو کیا ہے دیکھو ویسے تو اگر میں کہوں تو اس پورے سسٹم سے ہی سیمت نہیں ہوں ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ریلوے کا بجٹ ہی سیپریٹ آیا کرتا تھا اب تو سارا بجٹ ایک ہی آتا ہے اور کومن آتا ہے پہلے دن بجٹ آتا تھا جو کی الگ سے ہوا کرتا تھا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیپریٹ بجٹ ہی آنا تو پیپروں میں کیوسن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ انتیم ریل منتری کون تھے جنہوں نے سیپریٹ ریل بجٹ جاری کیا تھا یاد رکھ لینا ہے نا سریش پربو جی تھے اب بات یہ آتی ہے کہ ایک ساتھ ہی انکلوڈ کر دیا یہ جو بھی نیسکرس نکالے گئے ہیں یہ اپنے اپنے نیزی طور پر نیسکرس نکالے گئے ہیں ریلوے کے لیے لگ بھگ ڈھائی لاکھ کروڑ روپے دیں گے یعنی پورا ریلوے کا بجٹ ہی اتنا ہے یوں سمجھ لو اور ایک وقت تھا کہ لاکھوں کروڑوں میں سیپریٹ بجٹ جس میں پوری ایک ایک پوئنٹ کی ساتھ ڈیٹیل آتی تھی کہ ہم اتنا روپیا ریلوے میں کیسے خرچ کریں گے سیکنڈ پوئنٹ ہے کہ پچھتر ہزار کی نئی بھرتیاں ہوگی اب دیکھو یہاں پر انہوں نے کہیں کوئی اسپسٹ نہیں کیا میں پہلے بتا دوں ٹھیک ہے نا ویسے بھی اسپسٹ طور سے یہ کبھی نہیں بولتے ہیں کہ ہم اتنی نوکری دیں گے ہمیسا روزگار کی بات کرتے ہیں اور روزگار اور نوکری میں فرق ہوتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں روزگار کے لیے آپ کسی کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک موبائل کی پانچ لاکھ فیکٹری کھولیں گے تو پھر پانچ لاکھ میں وہاں جتنے بھی ان کو اسکل انڈیا کے تحت لگائے جائیں گے تو وہ سب روزگار میں انکلوڈ کرتے ہیں ہمارا نظریہ نوکری دیکھنا ہوتا ہے جبکہ ان کا نظریہ روزگار دیکھنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ڈیفرنس ہے اسپسٹ کہیں بات نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہم مان سکتے ہیں پچھتر ہزار کے لیے اب دیکھو پچھتر ہزار میں سب انکلوڈ ہے اس میں ارپی ایب بھی ہوگا ریل بھی پولیس فورس بھی ہوگا لوکو پائلے ٹیکنیشن کے علاوہ اور بھی سارے جتنے بھی پوشٹ ہوتی ہے وہ سب اس میں انکلوڈ رہنے والی ہیں تو اب یوں سمجھ لو بھی جن کو ایل پی بننا ہے جن کو ٹیکنیشن بننا ہے ان کے لیے ٹوٹل پچھتر ہزار تو نہیں آئے گی یہ بھی تو آپ مان سکتے ہیں بات ہی آئے گی کہ جب پچھتر ہزار نہیں آئے تو کیا کرے یا کتنی آئے کتنی بھی آئے ہمارے پاس اپشن کیا ہے دیکھو ہمارے پاس اپشن یہ ہے کہ دیکھو ان کا کوئی کنفرم نہیں ہے کب وہ بھرتی آئے گی اور اس سے پہلے کوئی اور آگئی تو جیسے لاش سال ہوا این وی ایس میں نوودے ویدالے سمیتی میں پہلی بار بھرتی آئی اس سے پہلے کبھی بھرتی آئی ہی نہیں تھی لیکن اچانک آگئی نا اب تیاری ہے تو اس کا یوٹلائیجیسن لے پائیں گے اپنے فائدہ ہو پائے گا کرنا کیا دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پانچ ٹوپک لے کر اپنی سلیوز کو کنٹینیو کریں ان دونوں میں موقع مل گیا تو ٹھیک ہے بیچ میں راجستان ویدیو دوت پد نگم کی پوری چرچہ ہے سب کچھ اس کی تیاریاں بتا رہے ہیں کبھی بھی اس کے لیے گوشنا ہو سکتی ہے سوئی کرتی ملی بھی ہے گوشنا ہونے کے بعد وہ بھرتی جاری کر دیں گے اگر وہ آگئی اس میں یوٹلائیز کر لیں گے اور کوئی بھی پورا سال اپنے سامنے ہے سال بھر میں کہیں بھی کوئی بھی option آسکتا ہے technician کے لیے دیکھو ITA والا بھی بھرے گا اور بارویں جس نے PCM سے کر رکھی ہو وہ بھی بھرے گا physics, chemistry اور math میں ALP میں ITA والا بھی بھرے گا diploma, degree والا بھی بھرے گا تو ITA والے کے لیے option دیکھو میرے حساب سے کتنے option کھل رہے ہیں یہ میں مان رہا ہوں اب بات یہ آتی ہے کہ یہ 75,000 کی ہے تو اس میں 75,000 میں بھاونا کیا ہے تو دیکھو نکالیں گے تو سہی میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سکہ سال نکال دیں گے بڑھتی تو آئے گی انہوں نے اس بسٹ گوشنا نہیں کری کہ جتنے پتھ آئیں گے کہ جو بھی آئیں گے پر یہ confirm ہے کہ ویکنسی تو نکالیں گے اب نکالیں ویکنسی کو یوٹلائز کرنا ہے تو پہلے سے آپ کا جو بھی سلیبس ہے اس سلیبس کے اکورڈنگ تیاری آپ کو پہلے کرنی ہوگی پانچ ٹوپک میں نے آپ کو بتائے پڑھنے پڑھیں گے ہر جگہ آ رہے ہیں ابھی وہ نیوی ٹریڈ سوین والی ویکنسی جس کا میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بھی سیم پانچ کے پانچ سلیبس ہے ایک ٹیکنیکل اس کے بعد میں وہی ریزننگ جنرل آویرنیس جنرل اپٹیٹیوڈ یعنی میت اور اس کے بعد میں جنرل انگلیس یہ پانچ سے چھے ٹوپک ایسے ہیں جو برطمان میں سب جگہ آ رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ان پانچوں کومن ٹوپک کی تیاری کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھو پچاس نئے ائرپورٹ اور ہیلی پیڈ بنائی جائیں گے اور بس ٹھیک ہے باقی ہے نا انفرائیسٹرکچر پر تیتی سویشدی خرچ ایکسٹرہ بڑھائیں گے یہ ہے کل بلا کر گے خرچے یا روپے پیسے کی بات کریں تو یہ تھا کہ ریلوے میں پچھتر ازار کی نئی برتیاں لیکن نئی برتیوں میں کوئی ایک پوشٹ یہاں نہیں ہے اگر کمپلیٹ آپ اے ٹو جڈ دیکھیں تو پھر اس پر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو تو آپ کو دیا وہ ہے ٹھیک ہے وہ سلیبس آپ تیار کریں اور ویسے بھی میں نے بتایا ہے لوکو پائلٹ یا ٹیک میشن کے لیے تو آپ کا نون ٹیک کور ہونا بہت ہی ضروری ہے جو سی بی ٹی ون ہے میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا بھی تھا ساہید سی بی ٹی ون جو ہے اس میں آپ کا پورا نون ٹیک رہے گا تو پھر تیاری کرنی پڑے گی سی بی ٹی ٹو میں بھی جو پارٹ اے ہے وہ پورا پورا سی بی ٹی ون والا سلیبس ہے یعنی جو سی بی ٹی ون میں آئیں گے وہ ہے ساتھ میں کاریہ سالہ گڑنا ہے ویگیان والا ٹوپک جڑ جاتا ہے اس کو تھوڑا سمیں دینا ہے اور پارٹ بی جو ہے وہ ٹیکنیکل یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے دیکھو میں ہمیسا وکلب کی بات کرتا آیا ہوں اور کچھ وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں کہ خنر نہیں ہے تم میں ان سے ہمیں یہ کہلوانا ہے کہ ہون ہار تھے تم یعنی آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ہنر نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے یا نوکری نہیں لگ سکتے نوکری لگنے کے بعد وہ ہی کہیں گے تم ہون ہار تھے تم تو نوکری لگنے والے ہی تھے اور دراصل میں آپ کو بتاؤں میں پچھلی کئی بھرتیوں کو کنٹینیو فولو کرتا آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جو بچے واسطوں میں کنٹینیو پڑھ رہے تھے نا ان سب کا سیلیکشن ہوا ہے چاہے آپ ٹیکنیکل ایل پر میں ستائیس تاریخ والے پیپر کا ہی ایک جامپل کیوں نہ اٹھا لیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی میند تھی اور ہمیں تھا کہ ہاں یہ کچھ کر جائیں گے الگ کریں گے واسطہ میں ان بچوں کے ستائیس تاریخ والے پیپر کی میں بات کر رہا ہوں ستائیس اگست کو جو پیپر ہوا ان بچوں کے نمبر ایک سو تیس تیس نمبر ہے ایک سو پچیس پچیس نمبر ہے ایک سو اٹھائیس نمبر ہے کسی بھی کٹیگری سے کیوں نہ ہو بتاؤ ان بچوں کا سیلیکشن کوئی روک سکتا ہے کہ ہم میریٹ سے پندرہ نمبر اوپر ہے وہ بچے اسی طرح کی کنٹینیو اور دمدار میند ہمیں کرنی ہوگی ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بھرتی نہیں نکالی ہم یہ اکھار دیں گے وہ اکھار دیں گے ہمارے پاس کیول ایک ہی اپشن رہ جاتا ہے کہ ہمیں کنٹینیو تیاری کرنی ہے اور اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا پورا سلیبس تیار کریں دیکھو ہم کیا نہ کہیں نہ کہیں یہ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں کہ ایک جیسے ویکنسی آتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ لیتے ہیں کیوں نہ ہم ایک ایسا کومن سلیبس تیار کریں جس میں ہم بھی یہی کہیں کہ میری تیاری اس بار سلیکشن میں ہے میری باری ہماری نہیں بولنا ہماری باری نہیں میری باری تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی محنت آپ کریں گے تو ہو جائے گا یہی اتنا چھوٹ اپ ڈیٹ تھا میری پاس بہت دہنے بات سبی کو